براءت من اللہ و رسوله الى الذین عاہدتم من المشرکین اے اہل اسلام اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے اہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے فسیحوا فی الارض اربعت اشہر وعلموا ان لکم غیر معجز اللہ و ان اللہ مخزل کافرین تو مشرکو تم زمین میں چار مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو آجز نہ کر سکوگے اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوہ کرنے والا ہے وحزان من اللہ و رسوله الى الناس يوم الحج الاکبر ان اللہ بريء من المشركین و رسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ عَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِدِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے بس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر نہ مانو اور اللہ سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکوگے اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو اِلَّا الَّذِينَ عَالَتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے اہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو تو جس مدد تک ان کے ساتھ اہد کیا ہو اسے پورا کرو کہ اللہ پرحزگاروں کو دوست رکھتا ہے فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوهُ لَهُمْ كُلَّمَا ارْصَدُ فَإِن تَعْبُوا وَعَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تات میں بیٹھے رہو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اِسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اور اگر کوئی مشرق تم سے پناہ کا خاستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں كيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فَمَاسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بھلا مشرقوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجدِ محترم یعنی خانہِ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو بے شک اللہ فرحیزگاروں کو دوست رکھتا ہے كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُونَ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّنِ بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا یہ مو سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں اشتروا بِ آیاتِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِينَ اِن لَهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّنْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتے داری کا پاس کرتے ہیں نہ اہر کا اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں وَإِنَّكَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَئِمَّتَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَوُونَ اور اگر اہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دالیں اور تمہارے دین میں تانے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواوں سے جنگ کرو یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَسُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَعُوكُمْ أَوَّلَ مَرًّا اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ اَحَقُوا اَن تَخْشَوْهُ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر اللہ کے جلا وطن کرنے کا عزم مسمم کر لیا اور انہوں نے تم سے اہد شکنی کی اتداء کی کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے بشرتے کے ایمان رکھتے ہو قاتلوهم یعذبهم اللہ بِعیدیکم وَيُخْذِهِمْ وَيَنصُرْتُمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ان سے خوب لڑو اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوہ کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا وَيُذْهِبْ غَيْضَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم اللہ الذین جاهدوا منكم وَلَمْ يَتْتَخِذُوهُ وَلَمْ يَتْتَخِذُوهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤگے اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو متمایز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ عَنْ يَعْمُرُوا مَسَادِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں ان لوگوں کے سب آمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَادِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعْسَا أُولَئِكَ عَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُوْتَدِينَ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ کی سوا کسی سے نہیں ڈرتے یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں گے اجعلتم ثقایتا الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستغون عند اللہ واللہ لا يهد القوم الظالمين کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے آمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ جو لوگ ایمان لائے اور بطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے اللہ کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَتٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بحشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے نعمت ہائے جاویدانی ہے قَالِدِينَ فِيهَا عَبَدًا اِنَّ اللَّهَ عِندَهُمْ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور وہ ان میں عبدالآباد رہیں گے کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا صلح تیار ہے یا ایها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ اَنِ اسْتَحَبُّ الْقُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اے اہلِ ایمان اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارا واموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وَجِعَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَنْدِلْ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِيهِ مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْن اِذْ عَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْعَرْضُ بِمَا رَحُبَتْكُمْ مَوَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی اکثریت پر غرور تھا اور وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کہ تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کاتروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یا ایہا الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ انْ شَاءُ مومنوں مشرق تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہِ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا بے شک اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدینون دین الحق وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِینُونَ دین الحق مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عِيَّدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ جو لوگ اہلِ کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روزِ آخرت پر یقین لگتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دینِ حق کو قبول کرتے ہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ زلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں وقالت اليہود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضالئون قول الذین كفروا من قبل قَاتَ لَهُمُ اللَّهُ عَنَّا يُعْفَقُونَ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کے موں کی باتیں ہیں پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں اللہ ان کو ہلاک کرے یہ کہاں بہتے پھرتے ہیں اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسیح ابن مريم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَا ہُمْ وَاحِدَا لَا إِلَا إِلَّا هُوْ سُبْحَانَهُ اَمَّا يُشْرِكُونَ انہوں نے اپنے علماء اور مشایخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کی شریک مقرر کرنے سے پاک ہے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موں سے پھونک مار کر بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ کافر ناخش ہی ہوں یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحباد والرغبان لیکنون اموال الناس بالباطل لیکنون اموال الناس بالباطل وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّجْهُمْ بِعْذَابٍ عَلِيمٍ مومنوں اہلِ کتاب کے بہت سے عالم اور مشایخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہِ خدا سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو اس دن کے عذابِ علیم کی خبر سنا دو يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَا بِهَا جِبَاهُمْ وَجْنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَدُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ جس دن وہ مال دوزت کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھے داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزا چکھو ان عدة السهور عند الله اثنان عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافًا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُ التَّقِينَ اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں بارہ ہیں یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کتاب اللہ میں برس کے بارہ مہینے لکھے ہوئے ہیں ان میں سے چار مہینے عدد کے ہیں یہی دین کا سیدھا رستہ ہے تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا اور تم سب کے سب مشرقوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ فرحیزگاروں کے ساتھ ہے ان من نسیع زیادة في القفر يضل به الذين كفروا یعنی اور مہینے ویحزمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زجن لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام تاکہ عدب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں ان کے برے عامال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا یا ایہا الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم انفروا في سبيل اللہ اثاقلتم الى الارض مومنوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کے پورے فرما بردار ہوں گے اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قدرت لگتا ہے اِلَّا تَنْصُرُونَ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَانِ يَسْمَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَعَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَعَجَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعْلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سْتُفْلَا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کروگے تو اللہ ان کا مددگار ہے وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے دوسرے خود رسول اللہ جب وہ دونوں غار سور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کی بات کو پسٹ کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی ملند ہے اور اللہ زبردست اور حکمت بالا ہے انفروا خفافاً وَسِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خیر لکم ان کنتم تعلمون تم صبح بار رہو یا گنا بار یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت گھروں سے نکل آؤ اور اللہ کے رستے میں مال اور جان سے نڑو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے بشرتے کے سمجھو لو کان عرضاً قریباً و سفراً قاصداً لاتبعوك وَلَكِمْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشُقَّنُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ اَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اگر مالِ غنیمت سہل الحصول اور سفر بھی حلقہ ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے لیکن مصافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے اور اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے یہ ایسے عذروں سے اپنے پہیں حلاق کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں عَفَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَجَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ اللہ تمہیں معاف کرے تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں ان کو اجازت کیوں دی لَا يَسْتَعْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور اللہ پر ازگاروں سے واقف ہے اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سو وہ اپنے شک میں دعوان ڈول ہو رہے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّتًا وَلَاكِنْ كَرِعَ اللَّهُمْ بِعَاسَهُمْ فَسَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قَعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلے جلے ہی نہ دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوْكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَيْ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں اور اللہ الظالموں کو خوب جانتا ہے لَقَدْ بُتَغَوُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ عَمْرُ اللَّهِ وَمْكَارِهُونَ یہ پہلے بھی تعلیبیں فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے اُلٹ پھیر کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُونُ اُقْذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ شَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں اِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُقْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا عَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوَهُمْ فَرِحُونَ اے پیغمبر اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجد اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو وہی ہمارا کارساز ہے اور مومنوں کو اللہ ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین ونحن نتربص بكم ان يصیبكم اللہ بعذاب من عندي او بأیدینا فتربصوا انا معكم متربصون کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کی منتظر ہو اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے تو تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم نافرمان لوگ ہو وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انہم کفروا بالله وبرسوله الا انہم کفروا بالله وبرسوله وَلَا يَعْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اور ان کے خرچ اموال کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سیوہ اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا اور نماز کو آتے ہیں تو سستو کاہل ہو کر اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَلِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں وَيَحْلِقُونَ بِاللَّهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں اصل یہ ہے کہ یہ درپوک لوگ ہیں اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلع یا غار و مغاق یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں تُراتے ہوئے بھاگ جائیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ اُعْتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْتَوُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَقُونَ اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تخصیم صدقات میں تم پرتانہ زنی کرتے ہیں اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں وَلَوْا عَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَا هُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو اللہ کی خواہش ہے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا انما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملين اور محلّفت قلوبهم وفي الذقاب والغارمين وفی سبیل اللہ وفی الذقاب والغالمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضتا من اللہ واللہ علیم حکیم صدقات یعنی زکاة و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تعلیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرضہ داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرج کرنا چاہیے یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَهُ وَعُذُونَ قُلْ اُدُنُ خَيْدٍ لَكُمْ يُعْمِنُ بِاللَّهِ وَيُعْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُعْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو عیزہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نیراکان ہے ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہی تو ہے تمہاری بھلائی کے لیے وہ اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے اور جو لوگ رسولِ خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذابِ علیم تیار ہے مومنوں یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں اَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمِ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا یہ بڑی رسوائی ہے يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ اَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا اِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُمْ مَا تَحْذَرُونَ منافق در سے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی بات کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ جس بات سے تم درتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ عَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُلْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ إِنَّ عَفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ بہانے مت بناو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعو يأمرون بالمنكر وينهرون عن المعروف ويقبضون منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا بے شک منافق نافرمان ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا یحسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے وہی ان کے لائق ہے اور اللہ نے ان پر لانت کر دی ہے اور ان کے لئے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے کالذین من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذین من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذی خاضوه تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے تو وہ اپنے حصے سے بہرہیاب ہو چکے سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے آمال دنیا و آخرت میں زائع ہو گئے اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَسَمُودٍ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ حَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا عَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے یعنی نوح اور آد اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے اور اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ حَوْلِيَاءُ بَعْضُ یعمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وَالْقِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکاة دیتے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْيَارُ خَالِدِينَ فِيَّا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْلِ وَلِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَضِيمِ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور بہشت ہائے جاویدانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے اور اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے یہی بڑی کامیابی ہے اے پیغمبر کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہ بری جگہ ہے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضل ورسوله کے لئے فَانْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ وَانْ يَتَوَلَّوْ يُعَذِبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرًا وَمَا لَهُمْ فِي الْعَرْضِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٌ یہ اللہ کی قصد میں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے اور انہوں نے مسلمانوں میں اے بھی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے تو اگر یہ لوگ توبہ کرنے تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر مو پھیر لیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا وَمِنْ هُمَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے فَلَمَّا آتَا هُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے روح گردانی کر کے پھر بیٹھے فَاعْقَبَهُمْ لِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ فَاعْقَبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لئے جس میں وہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق دال دیا اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے اور یہ کہ وہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطْوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجْدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَقِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو زی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچار غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرش کرتے ہیں ان پر جو منافق تعان کرتے اور ہستے ہیں اللہ ان پر ہستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرة فلن يغفر اللہ لهم ذلك بأنهم کفروا باللہ ورسوله واللہ لا يهدی القوم الفاسقین تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو بات ایک ہے اگر ان کے لیے ستر دفع بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا فدح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر جو لوگ غزوہِ طبوق میں پیچھے رہ گئے وہ پیغمبرِ خدا کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا ان سے کہہ دو کہ دوزت کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے کاش یہ اس بات کو سمجھ دے فَلْيَضْحَقُوا قَلِيلًا وَلْيَبْقُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنسلیں اور آخرت میں ان کو ان عامال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں بہت سا رونہ ہوگا فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ عَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَقُعْدُوا مَعَلْخَالِفِينَ پھر اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلوگے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کروگے تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّلْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اِن لَهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ اور اے پیغمبر ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ عَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کے مال اور اولاد سے تاجب نہ کرنا ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ عَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو تو جو ان میں دولتمن ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے رَضُوا بِأَنْ يَقُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَوْنُونَ یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَوْ جَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَعَنْفُسِهِمْ وَأُولَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے بڑھے انہی لوگوں کے لئے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اللہ نے ان کے لئے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعْدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَنَ سَيُصِيبُ الْلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور سہرہ نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا لَيْسَ عَلَى الضَّعْفَائِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں یعنی جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں نیک اکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا عَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَجَنًا أَلَّا يَجِدُو مَا يُنفِقُونَ اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ اَغْلِيَاءَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے پس وہ سمجھتے ہی نہیں یاعتذرون ایلیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذرون نؤمن لکم قد نبعنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشہادت فینبعکم بما کنتم تعملون جب تم ان کے پاس واپس جاؤگے تو تم سے عزل کریں گے تم کہنا کہ عزر مت کرو ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے اللہ نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیئے ہیں اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو اور دیکھیں گے پھر تم غائب و حاضر کیے جانے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤگے اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا قَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجِسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤگے تو تمہارے روبرو اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے در گزر کرو سو ان کی طرف التفاق نہ کرنا یہ ناپاک ہیں اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ نَا يَرْضَا عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤگے تو خدا تو نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا الْعَعْرَابُ أَشَدُ قُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ دِحَاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہو اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے وَمِنَ الْعَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِدْ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ الْعَلِيمٌ اور بعض دِحاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں انہی پر بری مصیبت واقع ہو اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے وَمِنَ الْعَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِذِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاقِ الرَّسُولِ اَلَا إِلَّا قُرْبَتٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ اور باز بیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان جکتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت اور پیغمبروں کی دعاوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں دیکھو وہ بے شبہ ان کے لیے موجبِ قربت ہے اللہ ان کو انقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہم واعد لہم جنات تجری تحتنا الانیار خالدین فینا ابدا جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں اور اس نے ان کے لیے باغار تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے وَمِن مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ اور تمہارے گرد و نواح کے بعض ذیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم جانتے ہیں ہم ان کو دوہرہ عذاب دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے وَآخرونَ اعترفوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخرَ سَيِّئًا عَسَ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے خُلْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهْرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ان کے مال میں سے زکاة قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجبِ تشکین ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے عَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے وَقُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ اللہ اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے اور تم غائب و حاضر کیے جانے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤگے پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا کام اللہ کے حکم پر موقوف ہے چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ عَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرص سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لئے گھات کی جگہ بنائیں اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوے پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے افمن اسس بنيانه وعلا تقوى من الله ورضوان خير افمن اسس بنيانه ورضوان الخير افمن اسس بنيانه وعلا شفاجر فنهار فنهار به في نار جهنم واللہ لا يهد القوم الظالمين بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزت کی آگ میں لے گری اور اللہ الظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا لَا يَزَانُ بُلْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْ رِيبَتًا فِي قُلُوبِهِمْ اِلَّا عَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجبِ خل جان رہے گی اور ان کو متردد رکھے گی مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنن يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن وَمَنْ أَوْفَا بِعَدِي مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بحش تیار کی ہے یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں یہ توراة اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے تو جو سوضا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو اور یہی بڑی کامیابی ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناہون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیک کاموں کا عمر کرنے والے بری باتوں سے منع کرنے والے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے یہی مومن لوگ ہیں اور اے پیغمبر مومنوں کو بحشت کی خوشخبری سنا دو ما کان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو کانوا ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبجن لهم ان لهم اصحاب الجحیم پیغمبر اور مسلمانوں کو شائع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لئے بخشش مانگیں گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں وما کان استغفار ابراہیم لأبیه الا عن موعدة وعدائیان فلما تبین له انہو عدو للہ تبرع من ان ابراہیم لأواہ حلیم اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لئے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کی سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیدار ہو گئے کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان اللہ بکل شیئ علیم اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد ذمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہش کریں بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بات چاہت ہے وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور اللہ کسی بار تمہارا کوئی دوست اور مردگار نہیں ہے لقد تاب اللہ على النبی والمهاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعة العسرت من بعد ما کاد يزیغ قنوب فریق منهم ثم متاب علیهم انہو بهم رعوف الرحیم بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کے ان میں سے بازوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے وعلى السلاسف الذین خلفوه حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا اليه ثم متاب علیهم لیتوبو ان اللہ هو التواب الرحیم اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتبی کیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کے جانے بھی ان پر دوبھر ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پنہ نہیں پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو ما كان لآهل المدینہ ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصیبهم ضمع ولا نصب ولا مخمصة في سبيل اللہ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل اللہ ولا يطعون موطعا يغيظ الكفار وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِح إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اہلِ مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دہاتی رہتے تھے ان کو شایع نہ تھا کہ پیغمبرِ خدا سے پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے کچھ شک نہیں کہ اللہ نیکوکاروں کا عجر ضائع نہیں کرتا وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَتًا صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان پیہ کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے آمال صالح میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے آمال کا بہت اچھا بدلہ دے وما كان المؤمنون لینفروا كافا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدین ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مؤمن سب کے سب نکل آئیں تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حضر کرتے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْضًا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اے اہلِ ایمان اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت و قوت جنگ معلومات کریں اور جان رکھو کہ اللہ پرحزگاروں کے ساتھ ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمَانًا فَعَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزہ کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں خبس پر خبس زیادہ کیا اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر اَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي قُلِّ عَامٍ مَرَّتًا اَوْ مَرَّتَيْنِ سُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکرتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ سُمَّنْ صَرَفُونَ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے پھر جاتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِمْ لوگوں تمہارے پاس تمہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں تمہاری تکلیف ان کو گرہ معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہائیت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کفائیت کرتا ہے اس کی سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرشِ عظیم کا مالک ہے